موسیقی 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 بہت اچھی ہے اور جب ہم اس کو بیک کرتے ہیں تو وہ بہت سوفٹ رہتی ہے تو جو آپ باہر سے بھی ڈو سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں پر چیز کرتے ہیں انہوں نے بریڈ امپروور لازمی آئیٹ کیا ہوتا ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آئٹ کریں تو آپ کی ڈو بھی بہت اچھے سے رائز ہوگی دودھ آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سمکس کرنا اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے نیم گرم پانی کے ساتھ گوند لینا ہے اور دودھ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بہت اچھی سوفٹ بنیں گے اور اس میں سے یہیسٹ کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کٹ آف ہو جاتی ہے اور دو رائز ہونے کے کچھ فیکٹرز ہیں آپ کی دو اس سے اچھی رائز بھی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دو بیگ ہونے کے بعد بہت سوفٹ رہتی ہے فرسٹ is the bread improver پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے سارے ingredients room temperature پہ لینے ہیں جو dry ingredients ہیں لیکن liquid ingredients ہیں وہ آپ نے نیم گرم لینے ہیں اگر آپ تھنڈے آئٹ کریں گے تو بھی دو رائز نہیں ہوگی اور اگر آپ بہت زیادہ گرم آئٹ کریں گی تو بھی دو رائز نہیں ہوگی اب اس کے اندر آئٹ کرنا ہے یہاں پہ oil oil کے لیے میں یہاں پہ لوں گی almost اگر آپ table spoons میں مگیا کریں تو یہ 4 table spoons ہیں لیکن grams میں یہ almost بنے گی 35 grams 35 grams آپ نے اس کے اندر oil آئٹ کرنا ہے اس سے دو بہت اچھی بنتی ہے اگر اس کے اندر آپ کہیں کہ ہم لوگ butter use کرنے تو butter use نہ کریں اس کے اندر آپ oil ہی use کریں اس سے آپ کی دو بہت اچھے سے رائز بھی ہوگی texture بھی بہت اچھا ہے گا اب جو دو کا last factor ہے کہ دو آپ کی کس طرح سے اچھی بنے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے نید کرنا ہے کہ آپ کی جو دو ہے وہ smooth ہو جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہلکا سا mix کرتے ہیں اور mix کرنے کے بعد normal ایک سے دو دفعہ اس کو نید کی اور بعد میں اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیا تو ان کی دو جو ہے وہ smooth نہیں ہوتی جب تک آپ کی دو اچھے سے smooth نہیں ہوتی اس طرح سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے گھننا ہے یہ آپ کو گنتے بھی almost 60 سے 10 منٹ جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا کہ آپ کی دو بہت اچھی رائز ہوگی bake بھی بہت اچھی ہوگی تو یہ factors کے اوپر آپ کی دو اچھی bake بھی ہوتی ہے اور اچھی جو ہے وہ rise بھی ہوتی ہے یہاں پر میں اپنے پان کو اچھے سے grease کر لوں گی اور پھر ہم یہاں پر دو کو rise ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کا جو resting time ہے وہ آپ نے almost one and a half hour کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے تو پہلے bowl کو اچھی طرح سے grease کر لیں گے اور پھر dough کو اس کے اندر رکھیں اس کو rise ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے لیے گرمیوں میں بہت سے لوگ dough کو کچن میں ایسی shelf پہ چھوڑ دیتے ہیں کاؤنٹر ڈاپس پہ کہ ایک گرمائی شہ تو ہو جائے گا لیکن winters میں آپ کو لازم ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی گرم جگہ پہ رکھیں تو میں microwave کو 2 minutes کے لیے preheat کر کے پھر بند کر گے یہ dough کو اس میں rise ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی dough side by side rise ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ onions لیں گے ایک میں نے پیاز لیا ہے medium to large size کا اگر آپ کے پاس چھوٹے size کا ہے تو پھر آپ دو بھی add کر سکتی ہیں یہ add کے کہ اس کو آپ نے finely chop کر لینا اچھی تہاں سے اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں پہ چاہیے تھے fresh garlic cloves کیونکہ میں fresh garlic paste add کروں گے آپ چاہیں تو آپ جو ready made ہوتی ہے وہ بھی use کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندھے میں add کروں گی یہاں پہ mushrooms تو mushrooms میں نے یہ whole button mushrooms لے لی ہے اسی کو میں slice کرے کے add کر دوں گی تو button mushrooms پہ میں نے یہاں پہ fold لی ہے آپ چاہیں تو جو slice ہوتے ہیں وہ بھی add کر سکتی ہیں vegetables آپ کی preference پہ ہے آپ نے اس کے اندھے کیا کیا چیزیں add کرنی ہے تو وہ آپ add کر سکتی ہیں آپ اس کے اندھے sweet corns, black olives اور جو بھی چیز آپ add کرنا چاہیں وہ آپ اپنے taste کے according add کر سکتی ہیں اب یہاں پہ chicken کے filling ready کرنے کے لیے pan میں سب سے پہلے oil add کریں گے oil آپ نے بہت زیادہ add کرنا two table spoons آپ نے oil اس کے اندھے add کرنا ہے اور oil add کرنے کے بعد اس کے اندھے یہاں پہ two teaspoon کے جتنی garlic paste add کریں گے garlic paste add کرنے کے بعد آپ نے اس کو بس just saute کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو cook یا browning کرنا تو saute کرتے ہی جیسے اس کے اندھے سے خوشپو آنا شروع ہوگی تو اس کے اندھے آپ نے یہاں پہ finely chop onions جو ہیں وہ add کر دینا ہے onions add کریں کہ اس کو بھی ہلکا سا fry کریں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو بھی overcook تو نہیں کرنا لیکن اتنا کرنا کہ یہ soft ہو جائے تو onions جیسے ہی fry ہوں اس کے اندھے تو پھر ہم لوگ یہاں پر side by side میرے پاس بن رہی ہے boil ہو رہا ہے chicken تو chicken میں نے لیا تھا یہاں پہ almost 300 grams bowl less breastly تھی میں نے chicken کی تو اس کو boil کر لیا ہے اسی کی chicken stock رہا ہے وہ میں نے اس کے اندھے add کر دیا جب onions اچھے سے fry ہوئے ہیں تو آپ چاہیں توسٹ fresh stock کے جگہ chicken powder بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں fresh stock کی add کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندھے یہاں پہ tomatoes add کریں گے almost half cup کے جتنے یہ میرے پاس frozen peel tomatoes تھے تو میں نے یہ half cup کے جتنے add کر دیا یہ add کے کے اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں اگر آپ fresh use کر رہی ہیں تو آپ دو medium size کے یا چھوٹے size کے چار tomato medium size کے دو tomato اس کے اندھے easily add کر سکتے ہیں یہ add کے کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے mix کر لینا جیسے ہی tomato پانی چھوڑنا start کریں تو اس میں one teaspoon salt add کرتے ہیں half teaspoon red chili powder half teaspoon اس کے اندھے پیپریکا کیونکہ پیپریکا بہت زیادہ spicy نہیں ہوتی اور white pepper add کریں گے almost one third teaspoon one fourth teaspoon اس کے اندھے red chili flakes add کر کے اس کو اچھے سے بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس کے اندھے یہاں پہ جو remaining chicken stock ہے وہ add کر دیں گے اور اسے کک ہونے دیں گے for some time تاکہ اچھے سے جو سارے spices ہیں ان کا taste ہو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ gravy میں آنا سٹارٹ ہو جائے half teaspoon اس کے اندھے یہاں پہ almost cumin seeds add کیا میں نے holy add کیا آپ چاہیں تو اس کی چکہ پہ powder بھی use کر سکتے ہیں half teaspoon cumin seeds add کریں گے اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہاں پہ پسند ہو تو اس کے اندھر آپ whole coriander جو ثابت دھنیہ ہوتا ہے وہ بھی add کر سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ وہ بھی almost quarter teaspoon کے جتنے add کیا ہے اور یہ add کیا کہ اس کو اگین ہم لوگ اچھی طرح سے mix کر لیں گے جیسے ہی gravy کا پانی ڈرائ ہونا سٹارٹ ہو تو اس کے اندھر boiled and shaded chicken add کر دیں گے یہ add کیا کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے fold کرنا ہے اور fold کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی اچھے سے بھون لینا chicken add کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے ویسے تو chicken cooked ہے لیکن جب اس کی آپ اچھے سے بنائی کر لیں گے تو اس کا taste بہت اچھا ہے گا اچھی طرح ہم پھوننے کے بعد اس کے اندھر sauces add کریں گے جس میں 1 tablespoon chelsea sauce 1 tablespoon soy sauce and 1 tablespoon اس کے اندھر vinegar add کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو mix کر لیں گے پھر اس کے اندھر chopped اور sliced mushrooms اور یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی frozen chopped capsicum تو یہ بھی اس کے اندھر add کر کے اچھی طرح سے اس کو mix کر لیں گے کیونکہ ان دونوں چیزوں سے taste بہت اچھا آپ یہاں پھر اگر چاہیں تو اس کے ساتھ sweet corns وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندھر یہاں پہ almost half cup کے جتنی tomato ketchup add کریں گے اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے tomato ketchup کے ساتھ یہاں پہ آپ نے اس کے pizza sauce بھی add کرنی ہے تو pizza sauce آپ نے add کرنی ہے almost 1 fourth اس کو mix کر لینا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا flavor بہت زیادہ enhance ہوتا اور بہت اچھا taste آتا ہے half teaspoon کے جتنا almost اس کے اوپر یہاں پہ ہم لوگ oregano leaves sprinkle کر دیں گے کیونکہ یہ اس کے taste کو اور اس کی fragrance کو بہت enhance کرتے ہیں یہ add کر کہ آپ اچھی جہاں سے mix کر لیں اگر آپ نہیں add کرنا چاہتے تو یہ optional ہے لیکن اس سے taste بھی بہت اچھا اور اس سے اس کی fragrance بہت اچھی آتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر last میں یہاں پہ میں black pepper powder add کر اس کو ہلکا mix کروں گی اور یہاں پہ ہمارے چکن کے filling ہے وہ almost ready ہے after two hours یہاں پہ ہماری dough بہت اچھے سے rise ہو چکی ہے as you guys can see تو dough جو ہے آپ نے ایک چیز اور میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی کہ آپ نے جب dough knead کرنی ہے تو kneading کے بہت ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے counter shelf پہ سب سے پہلے matter dust کر لینا اور matter dust کرنے کے بعد آپ نے ایک بڑی سی ہول یوز کرنی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو two halves میں convert کر کے جس طرح سے میں کروں گی ویسے دو بنا سکتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ ہی بیگ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک بڑے سائز کی روٹی بنانے کے بعد ایک پہ روٹی ہے اسی کو یوز کر لوں گی یہاں پہ اس کی نارمل سے تھکنس سکتے ہوئے آپ نے اس کو فل برے سائز کی روٹی میں پیل لینا پھر چکن کی فیلنگ ایس کے اوپر آرٹ کر جنگے آپ نے بہت زیادہ جو یہ ڈو ہے اس کو پتلا نہیں کرنا کیونکہ پھر جب آپ فول کریں گے جو تب بھی بھٹ سکتی ہے اور جب آپ اس کو bake کریں گے تو وہ بہت سکتنے کرنے کوئی کورنر کٹ نہیں کرنے اور اس کو اس طرح سے یہاں پر فول کرتے جانا ہے اگر آپ اتنی بڑی جو روٹی ہے وہ بنائیں گے تو شاید آپ کو کسی کی ہلف کی ضرورت پر سکتی ہے یہاں پہ سائیڈ پہ آپ نے کٹ لگا لینے لیکن سائیڈ پہ جو برننگ کیلئے رکھیں گے اس کو آپ نے چھوڑنا درمیان میں کٹ لگانے اور اس طرح سے فول کر لینا ہے یہاں پہ اس کو لفٹنگ کرنے میں مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو میں نے اپنے سسٹر کو کہا کہ وہ میرے ایک فریگرنس آتی ہے وہ بہت اچھی آتی اور جو آپ کی بیگ ہوتی ہے اس کا ٹیکچر اور کلر بہت اچھا ہی اور لازم میں اس کے اوپر بٹر ہی اپلائے کر رہی ہوں میں اس کے اوپر انڈا دودھ کچھ بھائی نہیں کری صرف بٹر ہی اپلائے کر رہی کیونکہ اسے کلر بہت اچھا بلکل گولڈن لائٹ گولڈن سا شیئر آتا ہے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر بٹر اپلائے کر دینا اور یہ میرے پس unsalted milted بٹر ہے بٹر اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر یہاں پر سیسیمی سید سپرنکل کر دیں آور چکن کیک اس ریڈی یہ بہت زیادہ گرم ہے اور گرم گرم کے اوپر ہی ہم لوگ یہاں پر بٹر اپلائے کر دیں گے کیونکہ اس سے جو ہماری دو ہے یہ بہت سا سافٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر فورن سے بٹر اپلائے کر دیں تو اس کا ٹیسٹ ٹیکسٹر بہت اچھا سافٹ ہو جاتا ہے اچھے سے بٹر اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں آل موسٹ 10 to 15 مینٹ کے لئے کاؤنٹر ٹاپ پہ تھندہ ہونے کے جھوڑ دوں گی تاکہ جو پین ہے وہ تھوڑا سا نارمل ٹیمپریٹر پہ آجائے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم لوگ یہاں پہ تھنڈا کریں گے بٹر اپلائے کرنے کے پاتھ بہت زیادہ شائنی اور سوف لگ رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ تھنڈا کر لیں گے یہاں پہ ہمارا جو چکن کیک ہے وہ تھنڈا ہو چکے ہے now it's time to flip اس کرنے کے لگے ایک پلیٹ کے ساتھ ہم لوگ نارمل اس کو flip کر لیں گے ہلکا سا اوپر سے ٹاپ کریں گے تاکہ جو ہماری ہمارا کیک ہے وہ ریلیز ہو جائے اور یہاں پہ کیک بیگ پرم باٹم اس ویل ٹاپ سے بہت خوبصورت ہے اور باٹم سے بھی تو کچھ اس طرح سے اگین اس کے اوپر اب میں یہاں پہ ہلکا سا بیٹر اپلائے کر ہوں وید میکس ہر بیٹر کے اندر میں میکس ہر کی تھی کی کی سے بھی فلیور اور اس کا جو اروما ہے اس کی فریگرنس ہے وہ بہت اچھی آت دی ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو دنگھانے کیلئے اس کو کٹ کر رہی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح سے لگتا ہے ابھی بہت گرم ہے اس کو آپ ہاتھ سے ہینٹل کرنا تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا تو اچھے سے کٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگتا ہے یہ بہت اندر تک فیلد ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ شیرٹر چکن تھا تو وہ تھوڑا سا دوسری طرف رہ گیا یہ تھی ہماری چکن کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ مزیدار بندی ہے مجھے فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تینک یو سو مچ ٹیک کیر اور اللہ آفیس